السلام علیکم جی سٹوڈنٹ کریکٹوریسٹک war jakwu پروڈکٹائل موشن کی جو چوتی کریکٹوریسٹک کفر ہرش اور آج depri andere اگر آپ کے پاس ایکس ورائے پلین اگر آپ کے پاس ایک پروڈیکٹائل ہے جب ہم اس کو پروڈیکٹائل کو کسی اینگل ثیٹا کے اوپر پروڈیکٹ کریں گے کسی انیشل ویلاسٹی بھی ناٹ کے ساتھ تو یہ میکسیمم اس نے جو ڈسٹنس خور کرنا ہے ورٹیکل ڈیریکشن میں جو ڈسٹنس ہوگا جس کو ہم ہائٹ بولیں گے تو ہائٹ کی ہائٹ آف پروڈیکٹائل کی اگر ہم ڈیفینیشن لکھیں تو ڈیفینیشن ہے دی میکسیمم ورٹیکل بسٹنس کورڈ بائی اے پروڈیکٹائل زیادہ ڈیفینیشن بائی اے پروڈیکٹائل تو جب پروڈیکٹائل موشن ہوگا برٹیکل ڈائریکشن میں جو میکسیمم ڈسٹنس کور ہو رہا ہوگا یہ ہائٹ اپ پروڈیکٹائل ہے ہائٹ کی ایکوشن کلکولیٹ کرنے کے لیے پروڈیکٹائل کی ہم ایکوشن دیکھیں گے as we know that equation of motion for a projectile in y-axis is y equal to v not y into t minus half gt square v not y v not into sin theta تو v not sin theta کو آپ ادھر پٹ کرنے y equal to v not sin theta into time t minus half gt square تو یہ ہمارے پاس vertical direction میں equation of motion نگل کے آگے project آئے گی تو v not y اس کی value ہم نے put کر لی ہے اور اس کے بعد جب ہم projectile کو vertical direction میں throw کر لیے ہیں تو projectile جب یہ highest point پہ جاتا ہے تو y-axis میں اس نے جو distance کور کیا ہے اس کو ھ کا نام دینے y-h کے برابر ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم time of light calculate کر رہے تھے تو maximum height کور کرنے کا ہم نے time calculate کیا تھا اور maximum height کور کرنے کا time تھا اس کا ہم نے نام لیا تھا t- اور t- جو ہے اس کی value ہم نے find گئی thi b not sin theta divided by g یہ time to reach maximum height time to reach maximum height تو یہ maximum height کور کرنے کا time ہے تو y کی جگہ پھر آپ h لکھنے equal to v not sin theta into t کی جگہ t dash minus half g t کی جگہ آپ لکھو t dash اور جس کا square height h equal to v not sin theta into t dash ki value t dash ki value value v not sin theta divided by g یہ آپ کے پاس value ہے minus h g t dash to d t k value v not sin theta divided by g is square height h equal to v not v not multiply اور وی ناڈ سپیر سائن سپیر تھٹا ڈیوائیڈڈ بائی جی یہ کامن آ جائے گا جو باقی بیلی بات جائے گی وہ آپ کے پاس آپ کو ہائٹ آف پروڈیکٹ آئے تو ہائٹ ایچ ایکوال ٹو وی ناڈ سپیر سائن سپیر تھٹا ڈیوائیڈ بائی پہلی ترم کے ساتھ آ جائے گا دوسری ترم کے ساتھ آ جائے گا وان بائی ٹو تو وان مائنس وان بائی ٹو یہ بن جائے گا وان بائی ٹو تو ہائٹ آف پروڈیکٹ آئے ایکوال ٹو وی ناڈ سپیر سائن سپیر تھٹا ڈیوائیڈ بائی 2 جی یہ آپ کے پاس ہائٹ آف پروڈیکٹ آئے تو this is ہائٹ آف پروڈیکٹ آئے وی ناڈ سپیر سائن سکیر تھٹا ڈیوائیڈ بائی 2 جی اچھا جی بیٹا اب ہم جو نیکسٹ کریکٹریسٹکس کلکولیٹ کریں گے تو اگلی جو کریکٹریسٹکس ہے وہ ہے رینج آف پروڈیکٹ آئے رینج آف پروڈیکٹ آئیل پانچمی کریکٹریسٹکس رینج آف پروڈیکٹ آئیل رینج آف پروڈیکٹ آئیل ہے جب پروڈیکٹ آئیل موشن ہوگی تو ہوریزنٹر ڈیریکشن میں یہ جو میکسیموم ڈسٹنس کور کیا جائے گا اس کو ہم بولتے ہیں رینج دی میکسیموم ہوریزنٹر ڈسٹنس میکسیموم ہوریزنٹر ڈسٹنس کورڈ بائے پروڈیکٹ آئیل اس کالڈ رینج آف پروڈیکٹ آئیل رینج ہوریزنٹر ڈسٹنس اور ہائیڈ جو ہے وہ ورٹیکل ڈسٹنس ہے تو اگر ہمیں پروڈیکٹ آئیل کی رینج کالکولیٹ کرنی ہے مطلب ہوریزنٹر ڈسٹنس پائنٹ کرنا ہے تو پھر پروڈیکٹ آئیل کی ورٹیکل ڈیویشن کی بجائے ہم ہوریزنٹر ڈیویشن اس کا ایس کارے گے تو ایس بی نو دیٹ ہوریزنٹر ڈسٹنس کورڈ بائی پروڈیکٹ آئیل ایکوال ٹو ایکس ایکوال ٹو بی نوٹ ایکس ملٹیپلائے بائی ٹائم ٹ تو ہوریزنٹر ڈسٹنس کے لئے ایکویشن تو ہوریزنٹر ڈسٹنس کی ایکویشن ایکس ایکوال ٹو بی نوٹ اینٹو ٹ اچھا جی اب آپ نے یہاں پہ جو ٹائم ریکھنا ہے یہ آپ کا جو ٹائم ہوگا یہ ہے ٹائم آف لائٹ ٹائم آف لائٹ تو یہ جو میکسیمم ڈسٹنس ہے میکسیمم ڈسٹنس کور کرنے کا یہ بیرابولک پاتھ کور کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہے ٹائم آف لائٹ تو V نوٹ ایکس جو ہے جب ہم پروڈیکٹ آئے کو تھو رہے تھے اس کی نیشل ایکس اس کو ہم نے نام دیا تھا V ناٹ ہنٹو کاس تھا اور جو ٹائم آف لائٹ ہے ٹائم آف لائٹ جو کیلکولیٹ دیا تھا ٹائم آف لائٹ ٹائم ایکوال ٹو ٹائم V ناٹ سائن ٹھٹا ڈیوائیڈ بائی جی کیلکولیٹ دیا تھا تو یہ آپ کے پاس ٹائم آف لائٹ یہ پورا پات کور کرنے کا ٹائم اب آپ نے یہ جو ایکویشن نمبر ون اس میں آپ نے ویلی پوٹ کر دینی ہے ایکویشن نمبر ون ایکس 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 ملٹی پلائی بائی اور نیکس ٹیپ میں آپ یہ پور کر لوں ایکس کو آپ کر لیں آر کے براغ آر کے پاس ایکس نمبر ون کیا بن جائے گی بی بی نار سائن تیٹا ڈیوائی بائی جی رینج ایکویل ٹو بی نار ملٹی پلائی بائی بی نار بی نار سکر ان ٹو ٹائم پاس تیٹا ان ٹو سائن تیٹا ڈیوائی بائی جی اچھ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سائن ایل پلس بی اس کو اگر آپ اپن کریں نار یہ ٹرکنومیٹرک فارمولا ٹرکنومیٹرک ریشو جب آپ سال کریں گے سائن ایل فا پلس بی تیٹا تو ویلیو آئے گی سائن ایل فا کاز بی تیٹا پلس کاز ایل فا سائن بی بی تیتا یرا بی تیتا حسین پلس ایل بی تیتا بی تی GoPro рав سائن بی تیتا صار سائن تیتا یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 2 time sin theta اور cos theta تو یہاں پہ آپ دیکھو 2 time cos theta sin theta یہ کس کے برابر آ جائے گا sin 2 theta کے برابر تو اب جو ہمارے پاس value بنے گی range equal to V naught square 2 time cos theta sin theta اس کی جگہ آ جائے گا sin 2 theta اور ڈیوائڈڈ بائی g which is range آفے projectile تو یہ projectile کی ہم نے range find کر لی اچھا جی اب ہم find کریں گے کہ projectile کی جو range ہے وہ ہے maximum range یہاں پہ آپ دیکھو کہ 28 sin theta یہ projectile کی initial velocity ہے g تو constant ہوگا تو range جو ہے یہ depend کرے گی theta پہ تو اگر آپ کے پاس theta جو ہے وہ maximum ہے تو sin theta sin 2 theta اگر maximum ہوگا تو range جو ہے وہ maximum ہوگی تو اب ہم بناتے ہیں جی maximum range of projectile range will be maximum then sin 2 theta equal to maximum sin کی جو maximum value ہے وہ 1 ہوتی ہے تو sin 2 theta equal to 1 2 theta equal to sin inverse of 1 تو sin کو equation کے right side پہ لے 2 theta sin inverse of 1 کی value ہوتی ہے 90 degree تو theta کی value ہے یہ cancel out ہوگا تو theta کی value آج جائے 45 degree تو اس کا مطلب اگر ہمیں range کو maximize کرنا پڑے گا تو projectile کو ہمیں throw کروانا پڑے گا 45 degree کی angle پہ تو theta کی value 45 جو ہے وہ put کرنی پڑے گی تو جو آپ کے پاس range کی equation ہے یہ آپ کیا باند لے گی rix on g equal to v naught square sine to theta کی جگہ کیا put کرتے 45 degree divided by g r equal to اب جب آپ 45 پڑ کرو گے تو ویڈی میکسیمم آئے گی تو V نارڈ پر سائن 2 ملٹیپل آئے گا 45 یہ بن جائے گا 90 دیگری divided by G تو ریج میکسیمم پر آجے گی آپ کے پاس سائن 90 کی ویڈی ہوتی ہے 1 تو آنسر آئے گا V نارڈ پر divided by G یہ آپ کے پاس میکسیمم رینج آگئے ہیں تو V نارڈ سکیر divided by G جو ہے اس کی دیکھا اگر آپ ایلی پٹ کر دو تو آپ کے پاس یہ جو رینج ہے اس کا فارمولا بن جائے گا R equal to V نارڈ سکیر divided by G V نارڈ سکیر divided by G range maximum ہے تو equal to R maximum into سائن 2 3 تو یہ ہمارا range اور maximum range کے درمیان میں relation جو ہے وہ بن گیا تو تو یہ تھا جی بچو ہمارا projectile motion والا جو topic ہے بچو ہم نے projectile motion کو ہم نے سال کیا projectile motion موشن ہم نے دیکھ پھر کریکٹر سکس پوائنٹ کی میکنیچوٹ اور ڈیریکشن کسی ٹائم کے اوپر اور کسی پوائنٹ پہ ہم نے دیکھی پھر ہم نے projectile motion کے لیے calculate کلکولیٹ کر لیا دی اس کی height calculate کیا time calculate کیا ہے projectile motion کے لیے پھر ہم نے range calculate کی اور اس کے بعد ہم نے projectile motion کا path کلکولیٹ کیا تو thank you so much انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی